اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ٹریول کرنے لگی ہوں ڈیوزلڈوف کا ٹرین کے ساتھ لیکن آپ بھی تو میرے ساتھ ساتھ ہے نا آج سنڈے کا دن تھا ہم نے سوچا چلیں ڈیوزلڈوف کا چکر لگا کے آتے ہیں اور آپ لوگوں کو سیر کرواتی ہوں اس کی ٹرین کا سفر بہت کمپرٹیبل تھا اور یہ درمیان میں بڑے ریور جیسے کہتے ہیں اس کو رائن کہتے ہیں ڈوچ لانڈ میں ڈوچے لینگویج میں ہم نے ٹرین کا سفر کیا یہ ڈیوزلڈوف کا سٹیشن ہے جہاں ٹرین رکھتی ہے دیکھتے رہیے گا آپ پورا کمپلیٹ ویڈیو دیکھئے گا میری سٹیشن سے ہم نیچے اترے اوپر جہاں ٹرین رکھتی ہے وہاں سے نیچے اترے اس کا ریلوے سٹیشن بھی بہت بڑا ہے کسی دن الگ سے اس کا میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گی سینڈ کروں گی یہ واہر ہم سٹیشن سے واہر آگیا ہیں یہ ریلوے سٹیشن سے نکلتے ہی واہر کا یہ منظر ہے یہ دیکھیں اس کو بان آف کہتے ہیں ریلوے سٹیشن کو ڈیوزلڈوف کا ریلوے سٹیشن ہے سردی کافی تھی لیکن موسم کچھ بہتر تھا بارش نہیں تھی اس لئے ہم نے سوچا کے چلے ٹور لگاتے ہیں یہ اوپر ٹرام جیسے کہتے ہیں وہ چلتی ہیں شہر میں اسے ایس بان کہتے ہیں یعنی کہ شٹراس سے بان شٹراسن بان شٹراسے سٹریٹ کو کہتے ہیں یہ جو روڈز وغیرہ سٹریٹ ان کو شٹراسے کہتے ہیں تو ان ٹرینز کو کہتے ہیں شٹراسن بان بہت ہی بیوٹیفل سا سٹیشن تھا ویسے تو ہم ڈیوزلڈوف کی طرف سے جاتے رہتے ہیں کوئی فلائٹ ہو تو لیکن باہر کا وزٹ ابھی نہیں میں نے کیا تھا تو آج سوچا کے چلے ٹور لگائیں میرا بیٹا اور ہزبنڈ میرے ساتھ تھے آج سنڈے تھا چونکہ سٹور وغیرہ بند تھے یہاں سنڈے میں جرمن میں سٹور بند ہوتے ہیں سب تو ہم نے باہر ہی روڈز کا اور یہ شہر کا چکر لگایا پیدل چلنے کو کہتے ہیں سوفوس یعنی کشپاسیرنگانگ ظاہر ہے شہر میں چلنے کے لیے اگر آپ نے گھومنا ہے سارا شہر دیکھنا ہے تو آپ کو پیدل ہی چلنا پڑے پیدل چلیں گے تو پتا چلے گا شہر کا اب شام ہونے لگی تھی ہم تقریباً دو گھنٹے چلتے رہے ہیں پورا شہر گھومائے جہاں تک جا سکتے تھے بہت خوبصورت بیلڈنگ سی بادل بھی آئے ہوئے تھے بہت زیادہ جیسے بارش برسنے والی تھی ہم تقریباً دوپہر کے دو بجے گھر سے نکلے تھے اور اب ہمیں پانچ بجے تھے یعنی کہ چھے چھے بجے ماری واپسی ہو گئی تھی اور سات بجے تک ہم گھر پہنچے تھے بہت اچھا لگا جب یہ دیکھا سارا شہر اب ہم جل جل کے کافی تھک چکے تھے اس لئے واپسی کا ایرادہ کیا بڑی خوبصورت سی بیلڈنگ سی اور پلیس بہت اچھی بنی ہوئی تھی ہمارا یہ وزٹ بہت پلیزنٹ تھا آپ کو بھی میں نے سوچا گھر بیٹھے ڈیوزلڈوف کی سیر کر آدھوں تھوڑی تھی اچھا یہ سامنے جو فالسی نظر آ رہی ہے نا براؤن سی اس پہ بہت ہی خوبصورت سی گرینری ہوتی ہے جب آگے مارچ کا مہینہ آئے گا تو یہ پوری گرینری سے بھر جاتی ہے یہ پلانٹس لگے ہوئے اوپر جو آج کل تھوڑے نا براؤن سے ہیں جیسے خزاں میں وہ پتے جڑ جاتے ہیں ابھی یہ مارچ کے موسم میں دوبارہ چکر لگاؤں گی دیکھیں سب فل گرینری ہوگی بہت ہی خوبصورت سی ہے اور ڈیوزلڈاپ جو ہے وہ ہمارے سبے کا کیپٹل ہے جہاں ہم رہتے ہیں ہمارا پرووینس کا نام ہے نورڈرائنفیسٹ فال جس کا کیپٹل ہے یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو دیکھئے گا اور آگے بھی شیئر کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں ملوں گی آپ سے اب ہم نے واپسی کا ارادہ کر لیا تھا واپس جانے کے لیے پھر ٹرین میں بیٹھنا تھا اللہ حافظ